جی فینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل مائی چینل مائی چینل جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ آپ نے دے لی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ایک وہاں سے ایک اپلیکیشن فارم ملے گا جو کہ آپ نے آن لائن ہی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا پرنٹ نکال لینا ہے اس کو فیل کرنا ہے سائن کرنے ہیں ایک اس پر آپ کی فوٹو لگا دینی ہے یا اگر آپ کے ساتھ فیملی میمبرز ہیں تو اسی صاحب سے آپ نے فارم نکال کے سب کے الگ الگ فیل کر کے سب کی فوٹوز لگا لینی ہے پیرنٹس نے سائن کرنے ہوتے ہیں بچوں نے سائن نہیں کرنے ہوتے تو یہ فارم فیل کر لینا ہے پلس اس کے ساتھ جو ہے ایڈیشنل ڈاکمنٹس آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے آئیڈ کر لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وی ای 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 فیس گلوبل وافی مول جو کہ دبائی میں ہے وہاں پہنچ جانا ہے جو بھی آپ کی اپائنٹمنٹ ڈیٹ ہوگی ٹائم ہوگا پندرہ بیس منٹ پہلے پہنچ جائیں ٹائم سے تو زیادہ اچھا ہے پاسپورڈ اور آپ کا یو ای کا ریزنس ویزا جو ہے وہ مور دن سکس مند ویلیڈ ہونے چ یہ بینک سٹیٹ بہت میٹر کرتی ہے گائز کوشش کرو بینک سٹیمنٹ جتنی تگڑی ہوگی اتنا اچھا ہے ویزا کیٹیگری بھی میٹر کرتی ہے تو اس سے یہ جاتا ہے کہ آپ ایک جو ہے اچھی پروفائل والے بندے ہو آپ جا رہے ہو آپ واپس بھی ضرور رہا ہوگی دوسرا یہ ہے کہ این او سی بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کے امپلائر کی طرف سے آپ کی کمپنی کی طرف سے ایک این او سی مل جائے جس میں آپ کی پوزیشن واضح ہوتی ہے آپ کی پرسنل ڈیٹیل لائک پاس پورٹ نمبر آپ کا کمپلیٹ نیم نیشنلٹی آپ کی جوٹ ٹائٹل کیا ہے آپ کی سیلری کیا ہے آپ کب سے اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کے سپونسر کی طرف سے آپ کے امپلائر کی طرف سے پرمیشن دی جا رہی ہے اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے ون ویک ٹین ڈیز مطلب وکیشن کیلئے آپ اس کنٹری میں یا کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں تو بیسیکلی جو این او سی ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ساری مینشن ہوتی ہیں کمپنی کی سٹیمپ لگتی ہے سائن ہوتے ہیں جو بھی اتھرائیز پرسن ہوتا ہے کوشش کریں اس میں کمپنی کا یا اچھر کا جو ہے کونٹیکٹ ٹمبر بھی مینشن کرتے ہیں ان کے اس کسی طرح کچھ ڈاوٹ ہوتا ہے امبیسی کو تو وہ کول کر کے بھی آپ کے امپلائر سے یا اچھر سے پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح ایک اچھا سا آپ نے جو ہے این او سی بنانا ہے تو بات ہو گئی جی لاس تری مانت کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی این او سی ہو گئی ہوتل ب بکنگ ہونی چاہیے فلائٹ بکنگ جو ہے وہ ریزرویشن بھی چلتی ہے ایک اچھا سا آپ نے ڈے ٹو ڈے پلان بنا لینا ہے ایک اچھا سا کور لیٹر بنا لیں جس میں آپ نے پرسنل آپ نے بارے میں بتانا ہے کہاں کہاں آپ نے ٹریول کیا ہے آپ کا جانے کا پرپس کیا ہے کہاں کہاں وزٹ کرو گے کتنے دن کیلئے آپ جانا چاہ رہے ہو یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے ایک اچھا سا کور لیٹر بنا لیں ڈے ٹو ڈے پلان د دے دیں کہ یہاں یہاں میں نے جانا ہے فوٹو وہی 35 بائی 45 سائز کی چلتی ہے فوٹو وہی ویڈ وائٹ بیک گرونڈ آپ نے لگانی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے فیملی اور بچے ہیں ساتھ میں تو ان کے بھی ڈاکمنٹس پلس ان کے بعد سیٹیفیکٹ میری سیٹیفیکٹ لگانے ہوں گے اور جیسے میں نے بتایا کہ ان کے اپلیکیشن فارم آپ نے سیپرٹ فیل کرنے ہوں گے یہ ساری چیزیں ہیں جی اب یہ ڈاکمنٹس کے بعد آپ نے وہاں جب جانا ہے آپ کے فنگر پینٹسوں کے بائیو می ہوتا ہے کہ وہاں آپ نے پیمٹ کرنی ہے جو کہ آپ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں بائی کیش بھی کر سکتے ہیں غاریا کی جو ویزا فیس ہے وہ سکسٹی یوروز ہے اگر آپ دیرم میں بات کریں تو لگ بگ ٹو فیفٹی درم بن جائیں گے اور وی ایف ایس کی جو فیس ہے وہ بھی آپ نے وہاں پہ پی کرنی ہوگی وہ سیپرٹ ہوگی ایک سو بارہ درم یا میسیجز بغیرہ کی سروسز ملا کے ساتھ میں ایک سو بیس درم ہو سکتے ہیں اگر آپ کوریئر کی سروس لیں گے تو تیس چالیس درم ایکسٹر ہو جائیں گے تو لگ بگ ون فیفٹی درم سمجھ لیں کہ آپ نے وہاں پے کرنے ہوں گے تو ٹو فیفٹی امبیسی کی فیس ون فیفٹی یہاں پے تو لگ بگ یہ چار سو درم میں آپ کو یہ ویزا پڑ جائے گا جی تو مینیمام فیفٹین ورکنگ ڈیز آپ کو جو ہے یہ لگیں گے آپ پاسپورٹ وہاں سے جا کے کلیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو وایا کوریئر مگوانا ہے تو وہ بھی اپشن ہو سکتا ہے اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا جو بھی � پلین رکھیں کوشش کریں کہ اس سے ایک مہنہ پہلے ایڈوانس میں آپ کا ویزا اپلائی کریں کوشش کریں پراپر ڈاکمنٹس کے ساتھ جائیں ٹور پلین چھوٹا لے کے جائیں شو منی آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ سارے ڈاکمنٹس لگا کے آپ یہ سمیٹ کریں پندہ سے بیزن کے اندر آپ کو یہ ویزا لازمی ملے گا لیکن میک شور کہ آپ بھی پرفائل اچھی ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ لو پرفائل ہے بینک سیڈ میں بھی نہیں ہے تو آپ پھر اس طرح کے اس کنٹری کے لیے پھر آپ چھوڑ دیں پھر آپ یہ اپلائی نہیں کریں کیکے جی بینک سٹیٹمنٹ پندہ بیزار پچیزار تک ہو تو اور اچھی بات ہے سیلری اگر بات کریں تو سات آٹھ زار درم یا پانچ زار سے اوپر ہو تو پھر ہی آپ یہ ویزا اپلائی کریں ادروائز چھوٹے پرفائل میں اگر آپ یہ ویزا اپلائی کرنے جائیں گے اور ٹریول اسٹری بھی نہیں ہوگی تو پھر آپ اپلائی کریں گے تو چانسز یہ ہیں کہ ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو لو پرفائل جیسے کوئ اگر آپ اپلائی نہیں کرو تھوڑا سچی پروفائل ہے تو آپ یہ ویزا اپلائی کرو انمیٹیشن کا کوئی رولہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ویزا ضرور ملے گا ٹھیک ہے جی ٹریول اسٹری کے لیے جائیں یہ جیسے کہ میں نے رومانیا پہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی آپ رومانیا کی میری ویڈیو دیکھ سکتے ہو سائپرس پہ کروشیا پہ یہ ساری ویڈیوز آپ دیکھو ٹھیک ہے ایک اچھی آپ ٹریول اسٹری بنا سکتے ہو اس کے بعد آپ اگر دو تین کنٹریز کا ویزا کر لیتے ہو یہاں سے تو پھر آپ اگر شینجن کی طرف ویزا اپلائی کرو گے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کو وہ ویزا بھی ضرور ملے گا ٹھیک ہے گائز تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بھی اس کو ختم کرتے ہیں آئی ہوپس ہو کہ میں نے ساری چیزیں اس میں منچن کر دی ہیں کوئی چیز مس ہو گئی تو آپ مجھے کمٹس میں پوچھ سکتے ہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو مجھے کمٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈس اپ پوچھ سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں پوری و ویڈیو دیکھا کریں اس کے بعد مجھے میسج کریں تاکہ جو ہے میں پھر آپ کو اور اچھے سے ایکسپلین کر سکوں ٹھیک ہے گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو پریس کر لو تاکہ نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک اپنا خیار رکھیں